پیارے دوستو اللہ رب العالمین جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے تو اس سے اتنا ہی بڑا امتحان بھی لیا جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ رب جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کیا جانا چاہیے اور اس کی ناشکری کسی صورت نہیں کرنی چاہیے اگر آج کوئی مشکل آپ کے سامنے ہے تو این ممکن ہے کہ اللہ کی جانب سے کوئی امتحان ہو اگر آپ نے اس امتحان کو صبر کے ساتھ پاس کر لیا تو آپ یقیناً اللہ کے پسندیدہ بن جائیں گے اور اس کی رحمتیں برکتیں آپ کو گھیر لیں گے پیارے دوستو روایت میں آتا ہے کہ ایک نو جوان جو خود بھی بہت خوبزورت تھا اس نے ایک روز آقا کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا تو اللہ کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی تاب نہ دا سکا اور آپ کا دیوانہ ہو گیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو چکا تھا اور اس جوان کا نام حضرت مصحب بن عمیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیارے نبی میں آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں جب سے آپ کا دیدار کیا تو آپ سے عشق ہو چکا ہے بس ہر پل آپ کا ہی خیال دل میں آتا رہتا ہے تو مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا تو آقا دو جہان سور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچی محبت امتحان لیتی ہے کیا تم اس کے لیے تیار ہو یہ سن کر حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل آپ کو دیا ہے تو یہ جسم کوئی بھی امتحان برداشت کر سکتا ہے میں آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں چنانچہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھایا اور یوں وہ مسلمان ہو گئے اور دارہ اسلام میں داخل ہو گئے پیارے دوستو حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ بہت امیر تھا اور بہت رئیس تھا لیکن چونکہ وہ غیر مسلم تھے اور دولت اسلام سے محروم تھے اور حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والد مکہ کے ایک قبیلے کے سردار بھی تھی مصحب بن عمیر اپنے والدین کے اکلوتے تھے تو انہیں بہت سارا لاد اور پیار ملا اور ان کی پرورش انتہائی ناز کے ساتھ کی گئی تھی آپ کا لباس کھانا پینا اٹھنا بیٹنا گویا سب کچھ کسی شاہی خاندان جیسا تھا ان کی والدہ اپنے اکلوتے بیٹے سے بے حد محبت کرتی تھی مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش مکہ کے باقی بچوں کی بنسبت ایک علاہدہ محول میں ہوئی تھی اور یہاں تک کہ جب آپ گھر سے نکلتے تو ان کی عالی لباس اور خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ دور سے ہی پہچال لیتے کہ مصحب بن عمیر آ رہے ہیں لیکن جب پیارے دوستو حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور اپنے گھر کو واپس لوٹے اور جب انہوں نے اپنے اہل خانہ کو بتایا کہ اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اب میں مسلمان ہو چکا ہوں بس یہی سننا تھا کہ وہ ماں باپ جو بے امتحام محبت کرتے تھے وہ جو ایک پل کی جدائی برداشت نہ کر سکتی تھے وہی گھر والے اب ان کو برا بھلا کہنے لگے اور مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت کرنے لگے وجہ صرف یہی تھی کہ حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور یہاں تک کہ انہیں گھر میں تنگ کیا جانے لگا حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والے انہیں جان بوجھ کر تنگ کرنے لگے یہاں تک کہ ان کا کھانا پینا بھی بند کر دیا گیا اور ان سے لباس تک چھین لیا گیا وجہ صرف یہی تھی کہ حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کی راہ پر آ جائیں لیکن ان سب کے باوجود مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا چکے تھے کہ تمہاری محبت تم سے امتحان ضرور لے گی پیارے دوستو حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے ان کو کہا کہ اگر تم اسلام نہیں چھوڑو گے تو محمد کے دین کو نہیں چھوڑو گے تمہیں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اتنا سننا تھا تو حضرت مصحب بن عمیر نے کہا کہ اے ماں اگر تم کھانا نہیں کھائے گی تو کمزور ہو جائے گی اور اگر تمہیں تکلیف ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے سچے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر میں تو جیسی ہزاروں ماں کو بھی قربان کر سکتا ہوں یہ سن کر حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا اور کپڑے تک چھین لیے گئے اور انہیں برہنہ کر کے گھر سے باہر نکال دیا پیارے دوستو اپنے بہترین لباس کے شہرت رکھنے والے مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میڑے کے خال سے اپنے جسم کو ڈھاپا اور مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو صحابہ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور لوگ ان کے متعلق بات کرنی لگے تمام تر صورت حال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اپنے صحابہ کو اکھٹا کیا اور بولے دیکھو میرا دیوانہ آگیا یہ وہی دیوانہ ہے جس کی مکہ میں سب سے جدہ طور پر پرورش کی گئی یہ وہی عاشق ہے کہ جس کے لیے شاہی دسترخان بچھا کرتا تھا یہ اسی سردار کا بیٹا ہے جس کی شہرت پورے مکہ میں ہے اور یہ وہی مصحب بن عمیر ہے کہ جسے دور سے دیکھ کر لوگ پہچان جائے کرتے تھے کتنا خوبصورت لباس پہننے والا اور بہترین زندگی گزارنے والا یہ مصحب بن عمیر ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قسم الزاد کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تو مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری حالت کو نہ دیکھو تم اس کے دل کو دیکھو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا ہے اور میری محبت اس کے دل میں ڈال دی اور آج بھی میری محبت میں دنیا کے تمام عیش و آرام اور آسانیہ چھوڑ کر یہاں تک کہ اپنے والدین کو چھوڑ کر یہاں آ گیا ہے پیارے دوستو یاد رہے سچی محبت ایسی ہی سخت امتحان لیتی ہے لیکن ہم وہ لوگ ہیں جن کا ایمان کمزور ہے اور جو چھوٹی سے چھوٹی مشکلات پر بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے دنوں میں اللہ پر توقل ختم ہو چکا ہے ہم یہ بھولا چکے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور وہ قرآن حکیم میں یہ وعدہ کر چکا ہے کہ ان اللہ معصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یاد رہے اللہ جسے محبت کرتا ہے اسی سے امتحان لیتا ہے اور جس قدر اللہ کو انسان سے محبت ہوگی تو اسی قدر اللہ تعالیٰ بڑا امتحان لے گا بس اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر مشکل کے اندر صبر کریں تو اس کا صلح دنیا میں بھی ملتا رہے گا اور آخرت میں بھی اور آئندہ بھی تمام امتحانات میں بھی اللہ ہمیں کامیاب کرے گا اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مشکلات کو دور کر دے ہمارے تمام دکھوں پریشانیوں کو دور کر دے ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا تھا جسے ہم بھولا بیٹے ہیں ہم اس کی طرف لوٹ جائیں اور ہم صحیح طریقے سے دین اسلام کی پرورش کرنے والے بن جائیں آمین اللہ ہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ